ایران اور مصر مصر ثقافت کے بھی حامل رہے مگر اس کے باوجود بعض سیاسی مسائل کے باعث تاریخ میں ان دو ممالک کے تعلقات نشیب و فراز سے گزرتے رہے فارس نیوز نے العربیہ چینل کے حوالے سے بتایا ہے کہ دونوں ممالک سفارتی تعلقات کی بحالی اور سیکورٹی ہماہنگی کے مقصد سے ایک کمیٹی کی تشکیل پر متفق ہو گئے اس سے قبل ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ احیان نے مصر کے ساتھ براہ راست اور بازابتہ معاصلاتی ذرائع کی خبر دی تھی وزیر خارجہ ایران کا کہنا تھا کہ تہران اور قاہرہ میں دونوں ممالک کے چارڈی افیرس دفتر موجود ہیں مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ایران کے چارڈی افیرس دفتر کے سربراہ محمد حسین سلطانی فر نے علاقائی اور عالمی تبدیلیوں میں دونوں ممالک کے روابط کی تاثیر پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپسی تعلقات کی سطح کو سفارت کی سطح تک بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں ولایت نیوز میں آج اتنا ہی بین الاقوامی اور اسلامی دنیا کی خبروں کو جاننے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رکھیں